ہائے ہلو نمسکار دوستوں تو شلیئے آج کا یہ کہانی سنتے ہیں تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک لڑکی سے لڑکی کو ہر روز تین چار دن سے سپنے آ رہے ہیں اور سپنے میں چار پانچ لوگ اس کے طرح پچھلتے کھوٹتے چکھتے چلاتے بہت تیجی سے چلے آتے ہیں اور وہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے ڈر سے پسینہ پسینہ ہو جاتی ہے اور اسے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ان سے وہ ڈیل کیسے کرے تو اس کے مائنڈ میں ایک آئیڈیا آتا ہے کہ یہ چیز اپنے دوست سے سیار کرنے چاہیے تو دوسرے دن وہ اپنے دوست کے پاس جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ یار میں کیا کروں میرے سپنے میں چار پانچ لوگ چکھتے چلاتے ہوئے بہت بھیانک طریقے سے آتے ہیں اور میں پوری طرح سے ڈر جاتی ہوں تو اس کی دوست نے ان سے کہتا ہے کہ ارے یہ تو عجیم معاملہ ہے ایسا لگ رہا ہے کہ بھوت پریت والی وہ سیچویسن ہے تو دکھنے میں وہ دکھتے کیسے ہیں تو انہیں دیکھا ان کو کیسے دکھتے ہیں تو وہ بولی کہ نہیں میں تو نہیں دیکھی میں تو اپنی آنکھ بند کر لیتی ہوں اس ٹائن پہ تو بولی ارے یار آنکھ بند کر لیتی ہوں تو حمد کر کے آج دیکھنا تو صحیح وہ لوگ دکھتے کیسے ہیں کون ہیں تو پھر دوسرے دن پھر گئی گھر پہ سپنا شروع ہوا سپنے میں آنکھ کھول کر دھیرے سے دیکھتی ہے سامنے جب دیکھی تو وہ چونک گئی کیونکہ جو لوگ ہمیں منورنجن کرتے ہیں ہمیں ہساتے ہیں سرکس کرتے ہیں وہ لوگ تھے اور وہ لوگ اس لڑکی کے پاس کھیلنے کے لئے آ رہے تھے تو پھر وہ جلدی سے دروازہ کھولی اور ان کے ساتھ کھیلی کودی مستی کے لئے خوب انجوائے گی تو دوستوں اس کہانی سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو بینہ دیکھیں بینہ اچھے سے سمجھیں بینہ اچھے سے انالائز کیے کوئی بھی پروبلم کو بہت بڑی سمجھ لیتے ہیں اپنے آپ کسی بھی پروبلم کو اپنے آپ اپنے مائنڈ سے بہت زیادہ کر دیتے ہیں اور بڑھا دیتے ہیں انکریج کر دیتے ہیں ہم کو سب سے پہلی یہ دیکھنا چاہیے کہ پروبلم اتنا بڑا ہے بھی کی نہیں چھوٹا ہے کی بڑا ہے ہم اس سے نہیں پڑ سکتے ہیں یا نہیں اس چیز کو ایک بار انالائز کر لینا چاہیے تو یہ چیز سیکھنے کو ملا آجیں